سلام علیکم سٹوڈنٹس ڈوڈیوڈیوڈیس کے سب آب دا ٹرانسکریپشن وٹیز مین بائی دا ٹرانسکریپشن آج ہمارے جو ٹاپک ہوگا ہم بہت بات کریں گے کہ کیا ہوتی ہے جی ٹرانسکریپشن ٹرانسکریپشن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کیسے ڈیفائن کرتے ہیں جی ٹرانسکریپشن کیا ہے جی ٹرانسکریپشن اس پروسس کا نام ہے جس میں کیا ہوتا ہے آر اینے کافی کرتا ہے کس کو ڈی اینے کے سیکوینس کو دہ پروسس ان وچ آر اینے کوپی آف ڈی اینے سیکوینس اس کال ٹرانسکریپشن یعنی آر اینے چاہتا ہے کہ وہ ڈی اینے کی سیکوینس کو کوپی کرے اس پروسس کا نام ٹرانسکریپشن کہلاتا ہے اس پروسس کو کمپلیٹ کرنے کے کتنے سٹیپ ہیں اس پروسس کو کمپلیٹ کرنے کے بیسیکلی تین سٹیپ ہیں پہلا سٹیپ ہوتا ہے اینسیئیشن ایلونگیشن ٹرمینیشن بیسیک دیس سٹیپس آگ اور نورملی جو ہوتے ہیں وہ ایک کے بعد ایک ہوتا ہے پہلا سٹیپ اینسیئیشن کا ہوتا ہے پھر ایلونگیشن ہوتی ہے پھر ٹرمینیشن ہوتی ہے آہی دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیپ بر سٹیپ پروسس ہوتا کیسے سب سے پہلا سٹیپ ہے ہمارے پاس اینسیئیشن یعنی کسی بھی کام کا آغاز کہتے جی جو نورملی ڈی این اے ہوتا ہے اس کے دو سٹیپس ہوتے ہیں ان دو سٹیپس میں سے صرف اور صرف ایک سٹیپس کیا ہوتا ہے جی ٹرانسکریپٹ ہوتا ہے ٹرانسکریپشن سے گزرتا ہے اس سٹیپس کو کیا کہتے ہیں ٹیمپلیٹ سٹیپس یہ دیکھیں یہ ہمارے پر ڈی این اے کے دو سٹینڈ ہے ایک یہ والا سٹینڈ ہے اور ایک یہ والا سٹینڈ ہے ان دونوں سٹینڈ میں سے جو سٹینڈ اصل میں ورک آؤٹ کر رہا ہے کس میں ٹرانسکریپشن میں اس کو بولتے ہیں ٹیمپلیٹ سٹینڈ یا اس کا ایک اور نام بھی ہے اینٹی سینس سٹینڈ اس کی اپوزیٹ ایک دوسرا سٹینڈ موجود ہے جو ہمیں یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے یہ والا جو سٹینڈ ہے اس کو کہتے ہیں اپوزیٹ سٹینڈ اور سپیشلی ہم لوگ اسے کہتے ہیں یہ کوڈنگ سٹینڈ ہے یا انٹی سینس کے اولٹ سینس سٹینڈ دوسرا والا سٹینڈ جو ہے یہ کون سا ہے کوڈنگ سٹینڈ یا سینس سٹینڈ نورملی آر این اے پولیبریز جو انزائم ہوتا ہے وہ کہہ کرتا ہے سینٹیسائز کرتا ہے کس کو آر این اے کو کہاں سے فائیو سے تھری کی ڈیریکشن میں کیا ہوتا ہے یہ اس کی تھری کی ڈیریکشن یہ اس کی فائیو کی ڈیریکشن ہے اور یہ اسی روح میں فائیو ٹو تھری ڈیریکشن میں اپنے آپ کو بناتا ہے اگر ہم بات کریں پروکریوٹک سیل کی لائک بیکٹیریا کے سیل کی تو بیکٹیریا کے سیل کی اندر جو آر این اے پولیبریز ہوتا ہے وہ صرف ایک صرف اور صرف ایک آر این اے پولیبریز بات کا رسپونسیبل ہے کہ وہ تمام قسموں کے یا تمام تینوں قسموں کے آر این اے کو بناے گا جیسا کہ آر این اے پروسومل آر این اے میسنجر اور ٹرانسپر آر این اے ایوکیروٹک سیل کی بات کریں تو حملہ رہے پاس کیا ہوتا ہے یہ جو نوربلی آر این اے ہوتے ہیں پولیبریز آر این اے جو ہوتے ہیں وہ تین قسم کے علیدہ علیدہ طریقوں سے بنا جاتے ہیں یہ نہیں آر این اے پولیبریز بن جو ہے وہ کیا کرتا ہے سنتیسائز کرتا ہے رائبوسومل آر این اے اس کی پولیبریز سیکنڈ جو ہے وہ سنتیسائز کرتا ہے میسنجر آر این اے کو اور ڈی این اے پولیبریز جو ہے وہ سنتیسائز کرتا ہے کہ اس کو ٹرانسفر آر این اے کو اگر ہم نے بھی دیکھیں تو یہ پروسس انیسیشن ہے انیسیشن سٹارٹ کیسے ہوتی ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں انیسیشن کا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے کب جب کیا ہوتی ہے آر این اے پولیبریز اپنے آپ کو بائنڈ کرتا ہے ایڈ بائنڈنگ سائٹ جب ٹرانسکیشن کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے آر این اے پولیبریز انزائم کیونکہ اس کو کسی جو بیک میں یہ کلر سا دیکھ رہی ہے ہمارے پاس آر این اے پولیبریز انزائم ہے وہ اس بائنڈنگ سائٹ پر جب اپنے آپ کو بائنڈ کر لیتا ہے اٹیچ کر لیتا ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے پروموٹر کیا نام دیتے ہیں پروموٹر کس کا آن ڈی این اے ٹیمپلیٹ سٹرینڈ پونزا سٹرینڈ ٹیمپلیٹ سٹرینڈ ہے یہ وہاں جو سٹرینڈ ہے یہ سارے کا سارا کیا ہے ٹیمپلیٹ سٹرینڈ دکھایا گیا کہتا ہے جن نوربلی ان پروپیوٹکس کے اندر جو ہوتا ہے وہ پروموٹر کا جو بائنڈنگ سائٹس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے ٹی ٹی جی اے سی اے تھائیامین تھائیامین گوانین ایڈاسین ایڈانین سائٹوسین ایڈانین یعنی اس کا سیکوئنس جو ہوتا ہے وہ پروموٹر سے تیز پیمپلیٹس سیکوئنس پیچھے ہوتا ہے کس میں پروکیریوٹک سیل میں پروکیریوٹک سیل میں اگر ٹیمپلیٹس سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ پروموٹر سے پینٹیس ڈگری پیچھے یا پینتیس سیکوئنس پیچھے یا اس کے پاس دوسرا کوڈ موجود ہوتا ہے تھائیامین ایڈانین تھائیامین ایڈانین ایڈانین اور تھائیامین کا سیکوئنس ہوتا ہے جو پروکیریوٹک سیلی دس سیکوئنس پیچھے ہوتا ہے یہ نیگٹیو سائن یہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ کہاں پر ہوتا ہے پیچھے 35 سیکوینس اور یہ ہمارے پاس کتنا 10 سیکوینس اور یہاں پر مکمل ایفینیٹی ہوتی ہے کہ اس کے لیے RNA پولیمریز کے لیے کہ وہاں پر وٹائچمنٹ حاصل کرے اور ریپکیشن کی پروسس کو سٹارٹ کرے لیکن اگر یہی بات ہم یکیروٹک سل کے لیے بات کریں تو اس کے لیے پر موٹر کے جو ہوتے ہیں مائنس 75 سیکوینس اور مائنس 25 سیکوینس وہ سائٹس ہیں جہاں پر RNA پولیمریز اپنے مکمل ایفینیٹی دکھاتے ہوئے ٹرانسکرپشن کے عمل کو سٹارٹ کرے گا بائننگ آف RNA پولیمریز to promote is the first step in gene transcription جیسے ہی پولیمریز بائن کرے گا پرموٹرز کے ساتھ تو پہلا سٹیپ جو ہے وہ ٹرانسکرپشن کا سٹارٹ ہوگا اس میں سب سے پہلے کیا ہوگا ایک سب یونٹ one of the سب یونٹ آف RNA پولیمریز میں ایک سگما فیکٹر ہوگا وہ سگما فیکٹر کی ایک ریسپونسی بلیٹی ہے کیا کہ وہ correct sequence میں initiation کروائے گا اغاز کروائے گا کس کی transcription کے process کی RNA پولیمریز کے پاس اپنا ایک طرح کا sigma factor sigma factor کا کام یہ ہے کہ initiation ہوتا transcription in correct sequence جیسے یہ ایک بار کیا ہوگی transcription سٹارٹ ہو جائے گی پھر دوبارہ وہ جو عمل ہے سگما فیکٹر اپنے آپ کو release کر دے گا اور remaining part of اس enzyme کا کیا کر دے گا core enzyme سے کہتے ہیں وہ کیا ہوتا اپنے آپ کو moves کروائے گا over the template stand اور complete کرے گا transcription of the genes یہ جو ہمارے پاس بنا ہوا یہ DNA RNA polymerase enzyme ہے یہ اپنے آپ کو forward move کرے گا جسے کیا ہوگا جیسے ہی اس کی attachment final ہوگی یعنی initiation start ہو جائے گی تو initiation start ہوتے ہی کیا ہوگا یہ strand جو ہوں کہ unwound ہو جائیں گے جیسے DNA strands open up open up کا مطلب unwound ہو جائیں گے پہلے یہ shape میں ہوگی اس طرح سے جیسے RNA polymerase ان کے اوپر work out کرنا شروع کرے گا attachment کرے گا تو سب سے پہلے ان میں کیا ہوں گی unwound کا process ہوگا اور یہ strand الہتا الہتا ہو جائیں گے اور اس طرح سے ایک transcription bubble بنے گی اس transcription bubble نے پھر آگے forward move کرتے جانا ہے اور messenger RNA کی holy nucleotide بناتے جانا ہے پھر کیا ہوتا جی next step شروع سارٹ ہو جاتا ہے ہمارے پاس step کو بول کہ elongation جو پہلے سے ہی bubble بن چکی ہے اب کیا transcription bubble move کرے گی down to the DNA یعنی DNA میں اس طرف سے اس طرف move کرتی جائے گی جب اس کی movement ہوگی اس movement کے دور کیا ہوتا جائے جو RNA strand ہے پرو protruding کرتا جائے گا پھیلاتا جائے گا اور باہر کی طرف نکلتا جائے گا اب last stage ہوگی جسے آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے termination termination میں کیا ہوتا ہے the stopping segments ہوتا at the end of the gene terminator region جن کا last region ہوتا ہے terminator region جہاں سے کام سٹارٹ ہوا جن کے بعد آخر پہ ایک stop sequence موجود ہوگا جہاں پر synthesis of messenger RNA stop کی جائے گی simple جو ہمارے پاس stop signal جو ہوتا ہے وہ GC base pair ہوتا ہے جسے GC hair pin کا نام دیتے ہے اسی طرح گ GC 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 کا ایک پورا sequence آتا ہے sequence کے بعد جو کوڈ آن ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں اپنے آپ کو روک دیتے ہیں the RNA form in this region pharma GC hair pin followed by four or more یعنی چار یا چار سے زیادہ uracet ribonucleotide اور اس hair pin کی وجہ سے کیا ہوتا ہے RNA polymerase کی synthesis مزید جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے stop ہو جاتی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے last step ہے کس کا بھکارہ طریقے سے transcription کا جس میں termination ہوتی ہے جو ایک طرح کا stopping signal ہے جیسی termination ہوتی ہے بات کریں بیکٹیریا سیل کی تو بیکٹیریا سیل میں جو سنتی سائید میسنجر آرینے ہوتا ہے وہ directly release کر دیا جاتا ہے کس میں سائٹو پلاس میں اور اگر ہم بات کریں تو یہ کام اتنا حسان نہیں ہوتا ہے بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس بنے ہوئے سیکنس کی دونوں سائیڈ وں پر خاص قسم کی cap اور tail کو ایڈ کر دیا جاتا ہے تا کہ گھر یہ میسینجر آرینے سائٹو پلاس میں پہنچ جائے کسی قسم کا کوئی نیوکلیز اور فاس فورٹیز اس پر کسی قسم کی کوئی اثر انداز نہ ہو اجی سٹوڈنٹس تھوڑا سا سپوائپ انیمیشن میں بھی دیکھتے ہیں انیمیشن میں کس طرح سے سارا پراسس کمپلیٹ ہو فرنٹس آپ کے پاس اس وقت جو ہے وہ ایک طرح دی این دکھا دیا یہ آرینے پولیمریز موجود ہے اس آرینے پولیمریز کے پاس انیسیشن انیسیشن ترمینیشن سٹیج سب سے پہلی انیسیشن سٹیج کیا ہوگا پر موٹر ریجن کے اوپر آرینے پولیمریز اپنے آپ سی آپ کہیں گے یہ سٹیپ انیسیشن ہے جیسے ہی یہ ان باؤنڈن کا پروسس سٹارٹ ہوا تو ساتھ ہی ساتھ کیا ہوا الانگیشن سٹارٹ ہوگئی یہ جو بڑے والا ببل بنا ہے ببل کے ساتھ ہی اس کے ارے پروسس کی مویمنٹ ہوئی اور کمپلیمنٹری بیسز اپنے میسینجر آر این اے کے ساتھ اٹیچ ہو کر ایک اوپن میسینجر آر این اے کی نیوکلیو ٹائیڈ بناتے گئے اور انڈ سگنل تک ترمینیشن سٹیج تک جہاں پر سٹاپنگ کارڈون موجود تھا وہاں تک پہنچ گئے وہاں تک پہنچ کے بعد کیا ہوگا اٹ دی انڈ جو آپ کے پاس میسینجر آرنے تھا وہ علیدہ ہو چکا ہے اب اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے بتایا بھی تھا سائٹو پلازم کے اندر اپنے آپ کو بناتا ہے اور اس سٹیپ کے اندر پہنچنے کے بعد پورے کا پورا اپنی ہیڈ اور کیا کے بعد اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو وہاں سے نیوکلیس سے باہر نکالتا ہے اور پہنچ جاتا ہے کہاں پر باہر والے سائٹو پلازم میں اور یہ باقاعدہ طریقے سے میسینجر آرنے پریپیئر ہو گیا موسیقی